موسیقی 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 ہے لانگ ٹرم پولیسیز ہے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ویلفر آف دا پیپل ہے حبیب جالب نے کہا تھا دیب جن کے محلوں میں جلے وہ جو چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں مسلحت کے پلے ایسے دستور کو ایس صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا تو بیکاریوں کو کیا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے دیپینڈنٹ کو کیا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے دیفرنس بٹوین بیگرز اور انڈیپینڈنٹ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں ہم بیگرز ہیں اور بیگرز وہ ہیں جو پچھتر سالوں سے اسٹیبلش ہیں کہ دیار بیگرز پیسہ پھینکیں گے تم آشان دیکھیں گے پیسہ ڈالر پھینکیں گے اپنے مرضی کے کام لیں گے انڈیا کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے کیسے اس چونگل سے نکل سکتے ہیں نہیں نکل سکتے کوئی امید کوئی امید نہی ہے صرف ایک امید ہے کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی امید بر نہیں آتی اب پہلے تو آتی تھی حالے دل پہ ہسی اب کسی باب ایٹا تو اپنے راو شکولے جینے گا چین جے اپگانسطان اینڈیا تے آبارو اپگانسطان ایر بھیترے بھاروت ڈیام که تھیری کورتے جاچچے ایٹا تے ایس شوزا ایک خون آشانی شنکت دیکھ چے پاکسطان تو ایک خون ایر پر بارچسطان ایر مینسٹرہ راکٹی اسٹریٹمنٹ کے جاری کوری چے جے بھاروتار اپگانسطان ملے جدی ایس ڈیام که تھیری تے آبارو اپنے ڈیام تو ہم نہ بنا سکے کالا باغ ڈیام بنا ہی نہ سکے حالانکہ کالا باغ ڈیام وہ ڈیام تھا جو قدرتی طور پر ایک ایسی لوکیشن پر واقعہ تھا کہ اس ڈریاں کی خوبی یہ ہونی تھی یا اس ڈیام کی کہ یہاں سلٹ جمع نہیں ہونی تھی تربیلہ اور منگلہ میں ہر سال یہ سلٹ جمع ہو جاتی ہے اور ان کو اربوں پر لگا کے اس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے وہ کالا باغ ڈیام جو پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کا زامن تھا پروجیکٹ شروع کرنے کے باوجود دس سال بعد نائنٹین ایٹی فور میں زیاء علاق صاحب نے بند کر دیا ہماری حالت یہ ہے ہم نہ ہم ڈیام بنائیں گے نہیں لیکن دوسروں کو بھی نہیں بنانا یہ جس ڈیام کی بات کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا کنٹرول ہے افغانستان میں کیا پاکستان کی کوئی ایسی پولیسی یا کوئی ایسی خرجہ پولیسی ہے انٹرنیشنل لیول پر کہ یہ اس کو انفلونس کر کے اس چیز کو روک سکتے ہیں وہ تو انڈیا بھی بناتا رہا ہے اس کے بعد یہ بنا رہے ہیں کوئسٹن یہ ہے کہ میرے پاس وہ کون سی ویل وہ کون سا لاؤ ہے جہاں تک لاؤ کی بات کرتے ہیں یہ لاؤلس کنٹری ہے ان سب کو پتا ہے یہ لاؤلس کنٹری ہے اور بہت سارے انٹرنیشنل مقدمات میں ہم ہارے ہوئے ہیں کیوں ہارے ہوئے ہیں کہ ہم اتنے قابل ہی نہیں ہیں ہم اتنے کمپیٹنٹ ہی نہیں ہیں ریڈو کے ریکوڈک ہو یا کوئی اور بھی مسئلے مسائے انڈ پر ہمیں ہی تھپڑ پڑتا ہے انٹرنیشنل لیول پر یہ چائنہ کو کیسے روک سکتے ہیں یہ انڈیا کو کیسے روک سکتے ہیں یہ افغانستان کو کیسے آپ دیکھیں گے کہ وہ بنائیں گے اور ہم صرف دیکھیں گے یہ انفرمیشن جو آپ بتا رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے پاکستان میں یا باہر کے ملکوں میں کیا حیثیت ہے it is just only a statement statement means statement nothing else not more than that only statement آج کے دور میں اگر دیکھیں اور بھی بہت سی چیزیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل لاغ کیا کہتا ہے اس پالے سے یہ بھی بات کریں گے لیکن میجر ایشو یہ ہے کہ دیکھیں چائنہ کے ساتھ بھی ان کے بڑے پروجیکٹ چال رہے ہیں افغانستان کے انڈیا کے ساتھ بھی چال رہے ہیں دیکھنے والی بات ہے کہ انڈیا اور چائنہ کی آپس میں نہیں اتنی بنتی لیکن پروجیکٹ دونوں کے افغانستان میں چال رہے ہیں پاکستان جونز ہے وہ چائنہ کے کہنے پر انڈیا سے تلقہ تھرہا میری بات سننے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور چائنہ کی دوستی ہے اور چائنہ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کیونکہ چائنہ اس وقت بہت ابرتی ہوئی طاقت ہے ابرتی ہوئی طاقت ہے اور آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ رول کریں گے چائنہ کے انٹرسٹ جہاں ہوتا ہے وہ کام مقابلے میں اگر انڈیا کو دیکھیں وہ بھی بہت تیزی سے گروہ کر رہے ہیں ابھی فاسٹس گروہنگ ایکانومی انڈیا کی جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کمپیریزن ہے کمپیریزن ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بڑی پاور بن چکا ہے اور آنے والے وقتوں میں وہ بن جائے گا کیونکہ پوری دنیا میں ان کا اثر اور سوق ہے ہر کیبنٹ میں ہر دوسری گورنمنٹ میں دوسرے ملکوں کی گورنمنٹ میں ان کی انوالمنٹ ہے ان کے بندے ہیں اب بات آپ کر رہے ہیں افغانستان اور چائنہ کی بات کر رہے ہیں انڈیا ہے انڈیا کا 47 کے ساتھ ہی ان کے ساتھ بڑا انفلیونس ہے انڈیا کی تو بہت زیادہ انٹرسٹ روٹس ہیں آپ کو بتا ہے جو افغانستان میں پہلے گورنمنٹ تھی وہ پاکستان کے تو خلاف ہی رہی ہیں یہ تو کچھ عرصہ طالبان تھے جو مطلب کرنا چاہتے تھے لیکن طالبان بھی جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے کون آگے بڑھ کے ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس میں آپ چینہ کا کردار دیکھ رہے ہیں انڈیا کا کردار دے پاکستان جو ان سے وہ ادھر سے جو ان سے وہ مائگرینٹس کو واپس نہیں ان کا تو یہی کام ہے نا بندے لاؤ مال کماؤ اور مال کمانے کے بعد بندے واپس کیا حشر کیا چالیس لاکھ افغانیوں کا جو آ کے شہری بنے چالیس سال رہے بجائے کہ ان کو اکاموڈیٹ کرتے انہوں نے کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا وہ جو نفرت لے کر گئے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کیا وہ افغانستان میں جب جا کے پناہ لیں گے وہاں رہنا شروع کریں گے اور پاکستان کی جب بھی بات ہے تو کیا وہ پاکستان کو اچھی الفاظوں میں یاد کریں گے کہ یہ وہ ملک ہے جنہوں نے ہمیں پہلے پناہ دی چالیس سال رکھا اور اس کے بعد ہمیں نکال دیا کیوں پہلے بھی ان کا انٹرسٹ تھا پاکستان کا انٹرسٹ کیا تھا کہ مال بٹور نہ تھا کالر آ رہے تھے اب بھی ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یار اب ان کو واپس بھیجیں کیونکہ پیسے نہیں آ رہے ہیں اور دوسرا یہ کلیم دے رہے ہیں کہ دہشتگردی خدا کے بندوں دہشتگردی کی انوالمنٹ دہشتگردی کی پیدوار تو تم لوگوں نے خود کی خود کی تنظیموں کو پالا دہشتگرد تنظیموں کو پالا بہت ساری ایجنسز نے یہاں دنیا بھر سے آئی میاں کچھ اپنی ہیں کچھ غیر ہیں اب تمہیں خیال آیا ہے کہ مطلب افغانستان وہ دریاء بنا رہا خدا کے بندوں جب تمہیں موقع ملا تھا تم نے دریاء بنائے تھے آج بھی تمہاری توجہ لانگ پولیسیز کی طرف نہیں ہیں شورٹ ٹم پولیسیز کی طرف تربیلہ اپنی لیمٹ پوری کر رہا ہے منگلہ اپنی پوری کر رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے یہی بہت بڑا جن جو ہے وہ آپ کے لئے عذاب بن جائے گا ہم تو اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے اپنے جو مسائل ہیں جت کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکتے اور ہم بات کرتے ہیں چائنہ کی ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی یہ نہ افغانستان کا کچھ بگار سکتے ہیں اس درہا پہ جو مردی بن جائے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم سپیکٹیٹر ہیں خاموش تماشائی ہیں پہلے بھی تھے اب بھی ہیں اور فیوچر میں بھی تماشائی رہیں گے تماشائی رہیں گے اس میں یہ بھی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ دیکھیں اگر ڈیم کی بات کریں پاکستان میں جب بھی فلٹ آتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہم بچے بچے کو پتا تھا جی انڈیا نے پانی چھوڑ دیا انڈیا نے پانی چھوڑ دیا اس لئے یہاں پہ فلٹ آ گیا اور جب پانی نہیں آتا تب ہم کہتے ہیں انڈیا نے ڈیم بنا دیا اس لئے پانی نہیں آ رہا ملکہ انڈیا پانی چھوڑے تو بھی ایشو انڈیا پانی لوگے تو بھی ایشو میری بات سنو ان کو کس نے منع کیا ہے کہ جب فلٹ آ ہے تو اس کی باؤنڈریز مناؤ کوئی میری مل لی ہے انہوں نے آج تک نہیں لیتے کیونکہ اس میں ان کا بینفیڈ نہیں ہے گورمنٹ کا بینفیڈ نہیں ہے سیاستدانوں کا بینفیڈ نہیں ہے جنرلز کا بینفیڈ نہیں ہے ان کے بینفیڈ یہی ہے کہ سلاب آئے گا دنیا میں واولہ مچے گا اور اس کے بعد ہم پیسے بٹھو رہیں گے تب ہی میں کہتا ہوں کہ جب تک پالیسیز کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں چلیں گی اس ملک کی بنیاد سے لے کر اب تک کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی سوائے ایک پالیسی کے اس کو لے آؤ اس کو چلتا کرو اس کو لے آؤ اس کو چلتا کرو پاکستان کی بہتری کے لیے تو نہیں مجھے نظر آتی اگر یہ پاکستان کی بہتری کے لیے تو میں کہتا ہوں چاہے سو دفعہ پرائیم نیسر چینج دیکھنے دیسٹرکشن تباہی بربادی اور آج ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں یہ قوم پہنچ چکی ہے جو ان کے چیرے کے اوپر جو مسکرات ہے جو ڈپریشن ہے جو قسم پرسی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں یہی ہے نا تو لہذا اس بات کو ڈیبیٹ کو آپ چھوڑیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے انڈیا یہ کر گیا افغانستان یہ کر رہا ہے چینہ بھئی چینہ بھی بڑی پاور ہے انڈیا بھی بڑی پاور ہے انہوں نے افغانستان کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے افغانستان کو مضبوط کرنا ہے ایک نومکلی بھی مضبوط کرنا ہے ہر طرح سے ان کو مضبوط کرنا اور مضبوط کرنے کے بعد بینافٹ کون لے گا کون لے گا یہی لیں گے انڈیا بھی لے گا چینہ بھی لے گا یہ تو کومن سینس والی بات ہے نا اگر آج میں آپ کو مشکل وقت میں سپورٹ کروں گا کل جب آپ سٹیبل ہوں گے کہیں نہ کہیں آپ بھی مجھے فائدہ دیں گے ڈیم بنے گا اور پھر انسانیت کا بھی فیتہ ہر گورنمنٹ کی بنیادی پولیسی اپنی پبلک اپنے ملک کی ویل فیر ہونی چاہیے اور اگر وہ ویل فیر آف دا پبلک کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کوئی سٹیٹیجیز کوئی پولیسیز بنا رہے ہیں تو اسی اچھی بات کیا ہے ویری گوڑ دی آر ڈوئنگ ویری بیل اور ہم کون ہیں ہم سوائے کرنے کے ان کو مطلب کرتے رہتے ہیں اور بھائی کوئی کمپیریزن کرتے ہو یا تمہیں ہم بتاتے ہیں یا آپ بتاتے ہیں یا کوئی دنیا کی بندہ بات بتاتا ہے تو بھائی اسے سبق سیکھ لو تم بھی وہی کام کرو جو وہ کر رہے ہیں کس نے کس نے رکھنا اور کس نے رکاوٹ ڈالی ایسے کام کرنے سے آپ ایڈ ہاکیزم کی پولیسیز پہ چلتے ہیں لانگ ٹرم پولیسی بناتے نہیں ہیں ایڈ ہاکیزم کردے چند عرصے کے بعد پھر وہ کلیپ ہو جاتا ہے اور کوئی تو ایسی پولیسی بناو جس سے ملک ترقی کرے ملک میں خوشحالی آئے ہمارے مسائل ختم ہو ہمارے مسائل ان کی نظر میں زیرو ہماری پرابلم ان کی نظر میں زیرو ہماری ہر طرح کی انرجی زیرو ان کا ایک ہی موٹو ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سٹونگ کرنا ہے پاکستان جائے پاکستان دیکھو نا کیا ریزلٹ آ گیا اب آپ دیکھیں چاروں صوبوں کے اندر کنفرنٹریشن ہو گئی ہے چاروں صوبوں میں کنفرنٹریشن ہو گئی ہے بلوشتان لدہ پیٹ رہے ہیں سرد والے خیبر پختون کا لدہ سندھ والے لدہ اور پنجاب والے لدہ کتنی نفرت کر دی ہے تو پھر نفرت کا ریزلٹ کیا ہوگا 54 میں مجیب رمان نے کہا شیخ مجیب رمان نے کہ الیکشن ہوئے تو ہمیں دو نہیں دیئے 69 میں کہا ہمیں دو نہیں دیئے 70 میں یایہ سے کہا دو ہماری ایک سریعت ہے الیکشن کے بعد دو نہیں دیئے تو پھر ریزلٹ کیا تھا یہاں سے ہی میں آگے لنک جوڑوں گا کہ جب 71 کی اگر بات کریں تا بنگلہ دیش ہمارے سے لگ ہوا الزام سب سے پہلے ہم نے لگایا انڈیا کی سازیش ہو گئی اب اس سرم جو بلوشتان کی کنڈیشن ہے بلوشتان والے لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے رائٹس دیے جائیں جو ہمارے وہاں سے مادنیات نکالے جا رہے ہیں گیس ہو کوئلہ ہو یا اس طریقے سے جتنے بھی وہاں سے مادنیات نکالے جا رہے ہیں انہوں نے رائٹ دو ابھی نہیں دیا جا رہا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کال کو یہی سیچویشن اپنا بنگلہ دیش والی سیچویشن بلوشتان میں بنتی ہے سب سے پہلے ہم پھر یہ کہہ دیں گے یہ دیکھو جی پھر انڈیا نے سادش کر دی روہ نے سادش کر دی بھائی آپ کو بتایا آج سے کچھ سال پہلے خیبر پکنخواہ میں بھی ڈارہ لگ گیا تھا بلوشتان میں بھی ازادہ ازادی کا بلوشتان میں تو بھی بھی لگ گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان کے بندے اٹھا کے مسنگ کے لسٹ میں ڈال دیں گے تو ان کو کیا میسیج جائے گا میسیج جب آپ کے کسی پرسنل میٹر پہ ذاتی میٹر پہ اور آپ کے بلڈ ریلیشن پہ چھوٹ پڑتی ہے نا تو اس کا رضل نفرت ہے اور نفرت کن کے ساتھ ہے جو اٹھا رہے ہیں آج تک مسنگ پرسن کا بند پتا چل رہا ہے کہ کون ہے لیکن آج پتا چل گیا ہے مقصی نے کہا تھا نا کہ جب یہ میں نے ووٹ دینا تھا نا ان کو تو اس وقت ایک سو چھوٹر بندے میرے مسنگ انہوں نے چھوڑے تھے اور کنوں نے چھوڑے تھے جنہوں نے پکڑے تھے انہوں نے چھوڑے تھے سار یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ دیکھیں جب فلسطین کی بات کرتے ہیں غزہ کی پتہ نہیں برما کی اور کہاں کہاں کہ چیچنیاں کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ان پہ ظلم کر رہے ہیں نان مسلم پوری دنیا کے نان مسلم مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ ہمیں یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے یہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن ہے اس میں کون ظلم کر رہا ہے اور کس پہ ظلم ہو رہا ہے یہ تو بتایا نہیں جاتا اس کے علاوہ جو ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہے اس میں کون ظلم کر رہا ہے کون ظلم کروا رہا ہے یہ ہمیں بتایا نہیں جاتا یعنی کہ ہم کسی کو کچھ بھی کہیں مسلم کو یا نان مسلم کو وہ خیر ہے وہ ہماری بہتری ہے کوئی اور کہے یا کوئی اور کسی کا کنفلیکٹ ہو تو اس میں ہم ٹانگڑا لیتے ہیں سوہی میں کیا کہوں کہ پاکستان کی خوش قسمتی یہ کہ پاکستان بن گیا اور پاکستان کی بدقسمتی یہ کہ اوپر یہ حضرات آگئے بسرکار آگئے بڑی سرکار آگئے اور بڑی سرکار کسی طریقے سے ہمیں کوئی ریلیف دے تو ہماری جان اس بڑی سرکار کے پیچھے امریکہ سرکار ہے اور ان کا انٹرسٹ ختم ہو رشیہ کا انٹرسٹ ختم ہو چینہ کا انٹرسٹ ختم ہو ہاتھ وارٹر کی جانگ اشتراکیت کی جانگ دنیا میں پھیلاؤ کی لڑائی ختم ہو تو ہماری جان چھوٹے اور بڑے سرکار امریکہ بہادر ہماری جان چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے